میں ہوں حمجد اقبال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں کراچی پریس کلب میں آئے چلتے ہیں لیس اندر کی پریس گوپس لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس چیز کا اندھیہ دے رہی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنایا جائے جب حکومت ہی دارے پولیس انتظامیہ جو ہے وہ عدالتوں کی فیصلوں کو نہیں مانیں گی اور عوام کو آئینی طور پر اور قانونی طور پر جو وہ درپاس سے جمع کراری ہیں اس پہ وہ آرڈر نہیں کریں گی اس پہ مقدمات درڈ نہیں کریں گی تو اس سے انتشار جنم لے گا اور قانون جو ہے وہ قانون جو توڑا جا رہا ہے وہ حکومتی اداروں کی طرف سے توڑا جا رہا ہے اس پہ حکومت احسین اور ہائی کورٹ جو ہے اس کا نوٹیس لے یہ تو بالکل آپ بھی ماشا لیسٹی اس کو محسوس کر رہے ہیں ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ بازاپتہ یہ چیز جو ہے وہ ایک پری پلان یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے امن کو ثبوت آز کرنے کے سادش ہے کہ تواتر کے ساتھ ہر کچھ جنوں کے بعد گستاخی ہوتی ہے حکومت خاموش ہے اور یہ باہر کے معاملات پر جلدی ایکشن ہو جاتا ہے غیر ملکیوں پر جلدی ایکشن لے لیا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے زمدار حکومت ہے اگر وہ کاروائی نہیں کرتی تو زمدار ان کے اوپر جائے گی ان کے گلے پر جائے گی آپ دیکھیں پاکستان کے آئین میں 295C کا قانون ہے اس کے خلاف فائر بھی کٹتی ہے بعض اوقات مجرم کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے مگر اس پر عملی میٹا بھی تک نہیں ہوا ہے جب تک آپ نے ناموس رسالت کا جو قانون منایا ہے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے تو جب آپ سزا نہیں دیں گے سر توہینیں عدالت پر ایکشن ہو جاتا ہے کسی ایڈالے کی توہین ہو جائے تو اس پر ایکشن ہو جاتا ہے سب سے بڑی شخصیت تو یہ ہمارے لئے حضور کی ناموس ہے صاحبہ اور اہلے بیعت ہیں جن کے نام پر پاکستان بنا ہے جن کے لام پر جانے دی گئی ہیں تو اب یہ بے درپے واقعات ہو رہے ہیں صاحبہ اور اہلے بیعت کی شان میں غستاخی کے تو میں چاہوں گا قانون اپنی حرکت میں آئے اور ہمارے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس پر عمل ترامت کیا جائے اگر ہم ترامت نہیں کریں گے پھر لوگ سڑکو پہ آئیں گے ویشتی معاشی بہران ہے اور پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو بہتر یہ ہے مناسب یہ ہے کہ آپ جیسے ملیر کے اندر سترہ درخواستے ایفئر کے لیے جمع ہیں اس پر ایفئر کر رہے ہیں اس کو مجرم کو قرار واقعی صدا دیں قانون حرکت میں آئے تاکہ اہندہ کسی کو بھی صاحبہ یا اہلے بیعت کی شان میں غستاخی کا موقع نہ ملے موسیقی